زبور چوہتر عاصف کا مشکیل اے خدا تو نے ہم کو ہمیشہ کیلئے کیوں ترک کر دیا تیری چراغہ کی بھیڑوں پر تیرا کہر کیوں بھڑک رہا ہے اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے جس کا تُو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراس کا قبیلہ ہو اور کوئی سیون کو جس پر تُو نے سکونت کی ہے یاد کر اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بڑھا یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہتے ہیں نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں وہ ان آدمیوں کی مانت تھے جو گنجان درختوں پر کلہارے چلاتے ہیں اور اب وہ اس کی ساری نقشکاری کو کلہاری اور ہتھوڑوں سے بلکر توڑ ڈالتے ہیں انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے انہوں نے اپنے دل میں کہا ہم ان کو بلکل ویران کر ڈالیں گے انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے ہمارے نشان نظر نہیں آتے اور کوئی نبی نہیں رہا اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا اے خدا مخالف کب تک تانہ زنی کرتا رہے گا کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے اپنا دہنہ ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر خداون قدیم سے میرا بادشاہ ہے جو زمین پر نجات بخشتا ہے تُو نے اپنی قدرت سے سمندر کے دو ہی سے کر دیے تُو پانی میں ازدہاؤں کے سر کو چلتا ہے تُو نے لوہہ تان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا تُو نے چشمیں اور سلاب جاری کیے تُو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خوشک کر ڈالا دن تیرہ ہے رات بھی تیری ہی ہے نور اور آفتاب کو تُو ہی نے تیار کیا زمین کی تمام حدود تُو نے ہی ٹھہرائی ہیں گرمی اور سردی کے موسم تُو ہی نے بنائے اے خداون اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانہ زنی کی ہے اور بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالہ نہ کر اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کیلئے بھول نہ جا اپنے اہد کا خیال فرما کیونکہ زمین کے تاریخ مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں اٹھ اے خدا آپ ہی اپنی وقالت کر یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانہ زنی کرتا ہے اپنے دشمن کی آواز کو بھول نہ جا تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے آمین